نہ جانے کہاں جاتے ہم اس دنیا کے اندر پہچانے گانے گاتے تو یہ ان کی دہلیز کا تذکہ ہے کہ ہماری خود سے ملاقات ہوئی ہے ہماری ذات سے ہمیں آگئے یہ بھٹکا ہوا انسان یہ بہکا ہوا انسان مجھے بتائیے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے اور اس پہ داد بھی پاتے آج بھی ظلم ہوتے ہیں آج بھی لوگ لوگوں پہ زیادتی ہیں کرتے ہیں لیکن ان پر مضمت کی جاتی ہے آر دلائی جاتی ہے شرم دلائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا مجرم مو چھپاتا پھرتا ہے یا اپنے جرم کی کوئی تعویل کرتا ہے لیکن وہاں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی پگڑی کا کلس جھکنے سے بچا لیا اپنی آبوں کی افاظت کرتا تھا اور اس پہ ناز کرتا تھا اور یہ اتنا بڑا جرم ہے قرآن مجید نے ارشاد درمائے وائز المعودہ تک سوئلت بی ایزم بن قتل قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں ان کو لائے جائے گا یہ بات ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا آزہ اور سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے اور معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے اور جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی پورا جملہ بھی نہیں بولا صرف آدھے جملے سے نصف جملے سے کسی نے کسی کے قتل میں مدد کی اس کی دو آنکھوں کے درمیان قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے آئے سن میں رحمت اللہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آلہ قتل لے کے کسی پہ جھپٹ پڑنا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دینا یہ تو دور کی بات ہے کسی کے قتل پر آدھے جملے سے بھی مدد کی کسی کو اکسانے کے لیے تو یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن وہ اس طرح محرومیوں کا شکار ہوگا اور اللہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہے وہ ان معصوم بچیوں کا جو زندہ دربور کر دی گئی جن کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں تھا ان بچیوں کا اللہ اٹھائے گا اور ان کے ظالم باپ کٹہرے میں اور اللہ پوچھے گا بے ایزم بن قتلت کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں ان سے پوچھا جائے نا کہ تم نے کیوں قتل کیا ان کے معصوم اور ننے دامن پہ کیا دار دیکھا کہ تم گوارہ نہ کر پائے کر پائے ان کو کٹ کر دیا تم نے لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا اللہ اکبر بیٹنوں کے قاتل اتنے گنونے مجرم ہیں کہ اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتی حالانکہ وہ خطابِ اطاب ہوگا لیکن یہ بھی ان سے گوارہ نہیں ان سے کلام بھی کیا گیا اور یہ چیز دھرلے سے کی جائے گا عالی مرتبت سادات بیٹھی ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہ مجھے دعا دیں گے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اس زمانے میں میرے حضور نے ایک کلمہ رشاد کیا لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پر دیکھتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ کلمہ جہاد تھا اس ظالمانہ سماج میں کلمہ تحسین تو تھا ہی تھا لیکن کلمہ جہاد تھا جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں لوگو سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے زندہ دربور اور میرے حضور یہ کلمہ بلند کرتے ہیں یہ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ حق ہے جو میرے حضور نے بلند کیا ہے اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے سیدہ پاک جب حضور سے ملنے آتی ہیں حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں فَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلَسِهِ اور اپنی مستند کے اوپر بٹھاتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کس احترام کے لئے جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لئے پروان چھڑائے اور پھر ان کا نکاح کر دے فرمائے میرے ساتھ جنت میں وہ شخص ایسے ہوگا جس نے یہ دو انگلیاں کری مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتا ہے حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہو کسی کی ایک بیٹی ہو تو تو کہاں یہ عزاز اس کو بھی ملے گا اس کے پیچھے جھنکی اس کی ایک بیٹی ہو کہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ عارضو کر رہا ہے کاش کے میری بھی دو بیٹی ہیں تو معاشرے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا گیا اپنے عمل سے رویے سے بتایا کہ بیٹی کس عزت کے لائف ہوتی ہے اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے پر دنیا کو بتایا کہ دیکھو میری اطرق بھی میری بیٹی سے چل رہی ہے یہ ناز ہے یہ فخر ہے سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اور میری اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت کی مسلم پہ بٹھایا اللہ اکبر اکاز کے میلے میں نو سو درہم کے اندر ایک ماں کو تین بیٹے فروخت کرتے ہیں یہ تاریخ کا دردناک حوالہ ہے لیکن ادھر کیا ہے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے یزدگردوم نے اور باقی بادشاہوں نے بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور بیٹیوں کے ساتھ نکار اچائے جائے تھے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حقیقی بہن تو حضور کی نہیں تھی لیکن جب حلیمہ سادیہ کے گھر گئے تو ایک وہاں حضرت شیمہ تھی جو حضور کو لوریا دیا کرتے تھے اللہ اکبر کیا بخت پائے اس خاتم میں جو حضور کو گود میں اٹھا کے لوریا دیا کرتے تھے اللہ اکبر بنو ساد کے محلے کے اندر جب بچیاں شام کے وقت اپنے بھائی اٹھا کے لے آتی ہمارے پنجابی میں جو بھائی ہے اس کے لیے ایک محبت بڑا لفظ بولا جاتا ہے تو شام کے وقت ہمارے پنجاب میں جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنا ویر اٹھا لیتی ہیں اور ہر گاؤں میں ایک چوپال ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی کو اپنے ویر کو لے آتی ہیں اور ہر بہن کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں نہیں میں نے بچپن میں اپنے کانوں سے باقاعدہ مناظرے ہوتے دیکھے اگر کسی کے بھائی کا رنگ ساملا ہے تو وہ کہتے ہیں حسن کا تعلق رنگت سے نہیں ہے میرے بھائی کے نقوش دیں اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ سفید ہے گورہ ہے تو وہ تو پھر کہتی ہے کہ سارا حسن تو رنگت میں ہوتا ہے میرے بھائی کا جوڑ نہیں بنو ساتھ کے قبیلے کے محلے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہر بہن کہتی ہے میرے ویر کا جوڑ نہیں مناظرے چل رہے ہوتے کہ حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آگیا اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آگیا تو وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہم تو اپنے ویروں کی بات کریں تو پھر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا سب متفق ہو کے جس کے ویر کو سونا کہہ رہی ہے تو حضرت شیمہ حضور کو یوں ایسے گودھ میں لیتی اور اپنی باہوں میں لے کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور باقاعدہ ابن حشام نے وہ لوری لکھی ہے جو بڑھتی ہیں ربنا عبق لنا محمدہ حتی آراہ یافیم وعمردہ اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا آئیے بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جوانوں کا بھی سردار شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے اسلام کو فتح دے دی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے گھروں سے وہ لوگ فدیہ کی رقم جمع کر رہے تھے کرتے کرتے حضرت شیمہ کے گھر بھی پہنچے اور کہا کہ اتنی رقم آپ لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہا کیا ہوا کہا کہ جو ہمارے قیدیوں کو چھڑانا ہے اور چلتے چلتے کسی کی زبان پر حضور کا نام آگیا تو شیمہ نے کہا اچھا وہ ہیں جن کی ہمارے سے لڑائی ہوئی ہے انہوں نے آپ کے لوگ پکڑے ہیں انہوں نے کہا ہاں تو اکا پھر پیسے کٹے نہ کرو کہا کیوں کہا مجھے ساتھ لے چلو گو وہ تو میرا ویر لگتا ہے وہ تو میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف حضرت شیمہ جاتی ہے اور یہ مدنی زمانہ تھا عدب کی آیتیں اتر آئیں ہیں وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے وہ وقت گزر گیا جب کانٹے بچھتے تھے راہوں میں اب تو ننگی تلواروں سے صحابہ پیرا دے رہے ہیں اللہ اکبر حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر آگے بڑھنے لگی اپنے ہی انداز میں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا روک جائے دہاتی عورت جانتی نہیں آگے پوچھا رسول آگے تو بغیر ازن کے جبریل بھی نہیں جا سکتا تم کون تو حضرت شیمہ نے تلواروں کو جھٹک کر کے پیچھے کرتے ہو کہا خلو سبیلی میری راہوں چھوڑ دو میں تمہارے نبی کی باجی لگتا اللہ اکبر تنی ہوئی تلواریں خم ہو بیور آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگئے حضور نے بھی آواز سنی تو خیمے سے باہر نکل آئے تو دیکھا تو شیمہ کھڑی تو حضور نے فرمایا بہن کدھر آنا ہوا کہا حضور آپ کے لوگوں نے کچھ لوگ پکڑ لیا اللہ اکبر تو چھوڑانے آئی تو آقا کریم نے فرمایا بہن تُو نے زحمت کیوں گوارہ کی تُو پیغام دیتی میں چھوڑ دیتا بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پر آئیں تو بھائی خالی نہیں موڑا کرتے حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارے تحائف دیئے اللہ اکبر دنیا کو بتایا کہ بہن کہاں ہوتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس معاشرے میں بہن کو بھی کاٹ دیا جاتا ہو کہ کل میرا کوئی بہن ہوئی نہ ہو بیٹی کو زندہ درگور زندہ درگور کہا دیتا ہو اور مائیں بازاروں میں بکتی ہو ملیوں میں فروقت ہوتی ہو مجھے بتاو اس زمانے میں بیوی کا حال کیا ہو آج کے محذب دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایسے علاقے موجود ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا کہتا ہے جبکہ باقی رشتوں کا تقدس آج ہم دیکھتے ہیں میں نے لوگوں کو بیٹیاں رخصت کرتے دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں چمک چروئے آنسو دیکھیں بہنوں کو رخصت کرتے ہوئے بلک بلک کے روتے میں نے بھائی دیکھتے ہیں آج بہنوں کا تقدس آج ماں کا تقدس موجود ہیں لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر ایسے طبقات موجود ہیں جو بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا تو پھر بیوی کا حال کیا ہے لیکن میرے حضور نے ازواج متحرات کے ساتھ جو سلوک کیا زمانے کے ساتھ جب حضور کا وصال ہوتا ہے اس وقت حضور علیہ السلام کے نکاح میں نو ازواج تھی کسی ایک کو بھی حضور پہ شکایت بھائی اللہ خواب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے لارڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے اور لارڈ کا عالم یہ تھا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے اس وقت بھی پتا ہوتا ہے اور جب عام حالت ہوتی ہے تو اس وقت بھی پتا ہوتا ہے تو عرض کی کہ حضور کیسے فرمایا جب کوئی تمہارے دل میں ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت جب قسم کی نوبت آ جائے باتوں میں تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو قسم کی نوبت ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ناراضگی جو ہے وہ موجود ہے اللہ اکبر حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے تو ازواج کے ساتھ حضور علیہ السلام کی یہ شفقت خیر اکم خیر اکم لے اہلی وانا خیر اکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ حضور کی محبت کا غبت و رشتہ زمانہ اس کو کیسے فراموش کر سکتا ان کے وسال کے بعد اس سال کو عام الحزن کا نام دیا دکھوں برا سال صدمے کا سال بنا ریا اللہ اکبر کتنا صدمہ معسوس کیا سیدہ ام الممنین عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی حضور جانور زبا کرتے اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہلیوں کے گھروں میں بیجتے اللہ اکبر تاکہ ان کو آسودگی و خوشی ہو میرا ان سے جو رشتہ تھا مجھ سے نہ رہا گیا میں نے ایک دن کہہ دیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی اور آپ بار باس اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں بھڑاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے تو حقہ قریب نے فرما عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کر دیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ دنیا کو بتایا کہ جو ہے وہ زوجہ کس مقام پہ ہوتی ہے اور کس جو ہے وہ مرتبے پہ ہوتی ہے معاشرے میں قرآن بتاتا ہے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا وہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے خدا ترس لوگ بھی موجود تھے وہ بہت خیال بھی رکھتے تھے آپ جانتے عرب مہمان نواز بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے ساتھ یتیم کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یتیم میں نحوست ہوتی ہے جو ہماری اولاد میں در آئے گئے تو وہ دور سے اس کی ضرورت تو پوری کر دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے قرآن کا فلسفہ کیا ہے کسی کی مدد کرنا نہیں کسی کو عزت کے ساتھ اس کی مدد کرنا ہے کہا تمہارا یہ بربادی کا سبب کیا ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو بچا ہوا کھانا تو روڑی پہ پھینکنا ہے گندگی کی ڈھیر پہ پھینکنا ہے تو کسی کے گھر بیٹھ دو کسی کے موہ میں پڑ جائیں یہ تو خمال نہیں ہے عزت کے ساتھ کسی کو بٹھا کے دینا تقریم کے ساتھ نہیں آج کل جو بانٹنے کا جس طرح کا رواج ہو گیا ہے اور لوگوں نے لوگوں کی غربتوں کو اپنے لیے نمائش کا ذریعہ بنا لیا مارے ہاں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اجتماعی شادیاں چلتی ہیں اور بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس خواتین ایک کتار میں بیٹھے ہوتی ہیں اور ایک کتار میں دولے بیٹھے ہوتے ہیں اور مخیر حضرات آکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ سالس سے بہتر کریں گے اور ان کے سائر اشترال سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میں صرف اتنا سوال ان لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ اگر غربت کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو یہاں بیٹھنا پڑ جائے اور یہاں سے روانہ ہونا پڑے کیا تم گوارہ کرو گے اگر تم یہ مدد کرنے لگے ہو رات کے اندھیرے میں جا کے ان کے والدین کی مدد کرو اور وہ گھر سے جب رخصت ہوگی تو شان یہ لگو ان کی تظلیل نہ کرو ان کی بے عزتی نہ کرو اللہ کے محبوب میں سات اشخاص کا ذکر کیا قیامت کے دن جو عرش کے ڈھنڈے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے تنہائی میں صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہیں ملکتا فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سائے نہیں ہوگا تو وہ عرش کے ڈھنڈے سائے تلے ہوں گے اللہ حبہ آپ اعلانیہ صدقہ بھی کریں قرآن نے اس کا بھی پا رہا ہے لیکن کسی مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے کسی تنظیم کے لیے مانگا جا رہا ہے جامعہ کے لیے مانگا جا رہا ہے کسی فلاحی تنظیم آپ سے اجتماعی طور پر کچھ طلب کر رہی ہے آپ اعلانیہ کرو دوسروں کو ترغیب ہو لیکن کسی فرد کو جب آپ دو تو اس وقت اخفا کرو تاکہ اس کی عزت نفس کا ہی مجرور دی ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے دینے کی بات نہیں آج تو ایک زمانہ ہوتا تھا نیکی کر دریاء میں ڈال آج کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال بلکہ اب اس سے بھی آگے چلا گیا نیکی کر فیس بک میں ڈال وہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پر گھنتی تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک کٹے کی بوری ہے اور پانچ آدمی ایک بغو عورت کو دے رہی ہے یہ تظلیل ہے یتیم کی مدد کرنا اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے لیکن اس کی تقریم کرنا یہ اور بات ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ کو کھانا دیتے تھے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے تھے کہ نحوصت مدار آئے لیکن میرے اور آپ کے آقا مورا نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن نستہ لیڑے ہوں گے جستہ یہ دو گلیاں کریں گے یہ ہمارا دینا ہے اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کونسا ہے سب سے بہتر گھر کونسا ہے کسی نے کہا جناب جو بر لبے سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے آنے جانے کی سہولت اچھی رہ دی ہے کسی نے کہا جو شہر کے مرکز میں ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا کوئی بولا جناب کوئی آلی نصب سوسائٹی کے اندر اگر گھر ہے تو وہ گھر اچھا ہے وہاں انسان بہت محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کسی نے کہا جناب جو دریا کنارے ہو سہلے سمندر پہ ہو وہ گھر اچھا ہے وہاں خوب درزارے اور شفاف ہواہ ملتی ہے کسی نے کہا جو کشادہ ہو وہ اچھا ہے کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہو اور نیچے کے سارے نرزارے جو ہے وہ دل اور روح کے قرار کا سبب بنے اور آنکھوں کو تراوت ملے وہ گھر اچھا ہے لیکن ہم نے حضورت سے پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے چاہے وہ دو مرنوں کا جھونپڑا کیوں نہ ہو جس میں یتیساس شرط لگائے جس میں یتیم بھی رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے اس گھر کے اندر گھر کے اندر یتیم ہو لیکن اپنے بچوں کی طرح اس کو نہ رکھا جائے اور اس کو قدم قدم پہ فیل ہو کہ میں یتیم ہوں اس کو لمحہ لمحہ محسوس ہو کہ میں یتیم ہوں ان کو لائنوں میں لگوا کہ آپ جب بوریاں دیتے ہو جب نظرانیں دیتے ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا دل کتنا دکھتا ہے یتیم کا دل کتنا نازت ہوتا ہے ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو اس کے نام سے پکارو حضور ہمارا بیٹا ہی ہے تو جناب ہم اس کو اگر بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو اس میں حرج بھی کیا ہے کہا نہیں یہ گھر جا کے شوق پورا کر لینا لیکن جب ہم کتھے بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں پکارنا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے اور اس کا دل چر جائے گا میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکار ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شربے کی ایک پیالی اس کے گھر بھی بیٹھ دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاوی اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب اس کے بچے سو چکے ہیں غریب زد کر بیٹھے اس کے بچے زد کر بیٹھے اس کی زد پوری نہ ہو سکے تو بلکتے بچوں کو کیسے چھپ کر آئے دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے ہمارے دین نے ہمیں یتین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کی اس کی دل جوئی کرنے کی تلقین کی اس کی عزت نفس کا خیار دکھنے کی تلقین کی کہاں یتین دھکے کھاتا پھرتا تھا اور اس کو دھکے دیے جاتے تھے اور کہاں یتین کو عزت کی مسطن پر بٹھا دیا اللہ حب پر وقار کی مسطن پر بٹھا دیا اللہمہ اقبال نے ایک نظم پڑی تھی کسی زمانے میں ان کی غیر مطبوع نظم ہے انجبن حمایت اسلام جو لاہور میں بہت بڑا اس زمانے کا دارو شخص یتین پانا ہے اس کے سلانہ اجلاس میں نالہ یتین کے نام اس میں یتین کے درد اقبال نے بیان کی کہ جب غرہ شوال جب چاند شوال کا نظر آتا ہے اور بچے جو ہے وہ چھت پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں اور جب وہ دیکھ پاتے ہیں تو پھر وہ نیچے دھوڑتے ہیں اور خوشی سے وہ تین تین سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں اور آخری سیڑھی پر ان کا باب بازو کھولے کھڑا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے وہ بازو میں جھول جاتے ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے لئے چھت پہ یتین بچہ بھی بچوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے لیکن جب بچے بھاگ کے آتے ہیں تو وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے نظم بہت طویل ہے اس لئے میں صرف اس کا مفہوم جو اقبال نے اس کا خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہو تو وہ یتین بچہ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ پھر دیوار کے ساتھ لگ لگ کے ایک ایک سیڑھی اترتا ہے چونکہ نیچے کوئی نہیں ہوتا جو اس کو اپنی باہم میں لے تو خیر وہ اتر کے اندر بستر کے اوپر جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے اس کے آنسوں جو ہے وہ تکیہ میں جذب ہوتے ہیں اقبال اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اس یتین کو اور اس یتین کو اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے تصور ہی تصور اور آقا گریم شفقت کا سر اس یتین کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں تو کیوں گھبرا رہا ہے تو تو میرا جانشہ اور پھر امت کے طرف حضور مخاطبت فرماتے ہوئے امت کو کہتے ہیں کہ اس کی کفالت تمہارا ذمہ ہے اس لیے کہ یہ میرا جانشہ تو وہاں جو اقبال نے آخری شیر کہا کہ گر تم سمجھو تو سو باتوں کی یہ ایک بات ہے آبرو میری یتینی کی تمہارے ہارے تو امت کو ایسا درست دیو اور آج اللہ کا شکر ہے امت یتین کے لیے جو دل میں نرمی جو گداز جو محبت رکھتی ہے آج غزہ کے بلکتے یتینوں کے لیے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں ہماری آنکھیں بھرست رہی ہیں ہم بیتاب ہیں اس لیے کہ یہ امت یتینوں سے بھر گئی ہے جگہ جگہ یتین پھیل گئے ہیں دعا کریں اللہ اس امت کو غلبہ نصیب ایک فالسی شاعر ہے جس کے شیر کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم چمن میں آئے تھے تو بہار جا چکی تھی اور ہم اب بوڑے ہو گئے ہیں اور چمن سے نکلنے والے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ خزان ہی ہے بہار آئی نہیں تو ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزان کا دور دورہ دیکھا ہے اس امت کو کٹتے لٹتے پٹتے خانمہ برباد دیکھا ہے اللہ امت کے لیے وہ وقت جل نصیب فرمائے کہ یہ امت پھر بانکپن کی طرف جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج امت کا یہ حال ہمارے گناہوں کی شامت اور ہماری سستی اور کتاہیوں کا نتیجہ ہے اقبال نے بھی جب شکوے کی زبان کھولی تو اس کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا شکوہ جواب شکوہ اس پر فتوے بھی متوجہ ہوئے تو لہجہ اس کا سخت ہو گیا صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار دار بہت سخت لہجہ ہو گیا آخر میں آگے لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا اب جواب ادھر سے آرہا ہے لفظ وہی ہے صرف سیغہ بجلتا ہے اب جواب ادھر سے آرہا ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے میرے قابے کو جبینوں سے بسایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہر کوئی مستے مئے زوکے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ معززتِ زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو ہماری پستی، زبوحالی، زلت، رسبائی اور نقبت کا سبب یہ ہے ہم نے کتابِ رحمت کو چھوڑ دیا ہے آج تو ہمارے پاس صرف جو ہے وہ قرآنِ مجید کول و قرار کی نوبت آئے تو سر پہ اٹھا لیں کہ میں یہ جرم نہیں کیا یا فلانے یہ جرم کیا ہے کیا قرآن اس لئے نازل ہوا اقبال نے کہا کہ تُو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے ایسے پھندے میں پھند سات کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا جب تیرے بوڑے کی روح ٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے ویٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ تُو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہو اس کا حرف حرف زندگی بخش ہے لفظ لفظ حیات آخری ہے گر تُو می خواہی مسلمہ زیستن نیف نیف کے جزبہ قرآن زیستن قرآن کے بغیر تُو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے اگر تمہاری اور میری زندگی اس پاکیزہ کتاب کے دائرے میں آ جائے تو ابھی حضرت قرآن مجید کی اس آئیت کا حوالہ دے رہے تھے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن بن کے رہو تو پھر سر بلند تم ہی رہو اگر تم مومن بن کے رہو تو عزت کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے سر خروعی تمہارا ہی مقدور ہوگا اگر تم مومن بن کے رہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ اگر تم مومن بن کے رہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن بن کے رہو تو پھر عزت کا تاج کرامت کا تاج تمہارے سر پہ رکھا جائے گا لیکن ہم نے جب کتابِ رحمت کو چھوڑ دیا تو آج ایک عرب ستر کروڑ مسلمان خانمہ پر بات ہیں اور ہماری جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں گلی گلی رسوائیوں کی داستانیں اور یہ سنسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو میرے عرب کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے زمانے کے رنگ ہی بدل دیئے وہ رشتے جن کو تقدس نہیں تھا غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھوڑ میں رکھ دے تو آقا اس میں بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے میرے پوچھے بغیر چھوے کیوئے تو یہ تیری اوقات کب ہوئی تھی کہ میرے جوتے میرے پوچھے بغیر ان کو چھو بھی سکے ہاتھ بھی لگا سکے وہ لاکہ جناب دھوپ پہ خراب ہو رہے تھے اس لئے میں نے چھوڑ میں لگ دی اور آقا اس پہ بھی ناراض ہوتا چونکہ غلام کی تو کوئی رائے نہیں آئی تھی غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ غر کی آنکھ ہیں غلام کی کیا ہو وہ آقا کے جوتے بھی دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھنے کا روہ دار نہیں اس پہ بھی کوڑے کھائے اب دیکھئے تلوے مہر فارا ہوتا ہے وہ غلام جو آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھنے کا روہ دار نہیں حضور جب میراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلاتے ہیں بلالِ حبشی کو بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنید کیا خیال ہے اسے کہ جملے نے دورِ غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فرازِ عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جو آقا کے جوتے بھی نہ چھو سکے اس کو دو جہاں کا مختار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنید تو یہ پستیوں سے اٹھا کے اوجے سریعہ کی بلندیوں تک پہنچا نا دوانوں کو بکچی توان آیاں کم نگاہوں کو ذوقِ نظر دے گیا گمراہوں کو دکھائی رہے زندگی شبزدوں کو نصیمِ سار وہ زندگی کا اجالہ دیا آفتابِ زندگی کی ایک شعائے والی نور سے تیرے فلک روشن درکشا ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک ہسی مینار ہے جس کی ہر کرن ہے نشانِ منزلِ دنیا ہو دی تیری نظروں نے تراشِ ظلمتوں سے آفتاب پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہِ مبی اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد محسنِ انسان یہ تجھ سا گوئی تو زندگی کا جتنا نور ہے حضور کی دہلی سے ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ آپ کو خیر کی قدریں جہاں بھی ملیں چاہی کسی کفر کے معاشرے میں ملیں وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے آج جہاں بھی روشنی ملے جہاں بھی نور ملے جہاں بھی خیر ملے وہ خیر وہ نور وہ روشنی میرے حضور کی دے میرے حضور کی عطا اور آج زمانے کے اندر یہ جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ عروج دیکھ رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا بانٹا ہوا ہے جب مسلمانوں نے آکے چراغ علم روشن کیا اندلس کے اندر آپ تاریخ پڑھے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ سواد آشنا بھی نہیں تھے شاغلیمان اور اس کے لارڈ ابھی دستخط کرنے کی مشکہ رہے تھے کہ ابن حضم کے کلم سے ایک ہزار کتابیں نکل چکیں تھیں یہ ہماری تاریخ ہے پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچر تھا کہ بغداد اروس البلاد کہلاتا تھا یہ ہماری تاریخ ہے لیکن ہم جب خود اپنے آپ کو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ خدا زندہ زندوں کا خدا ہے جو خود محنت کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کو راستے دیتا ہے بلکہ لنہ دی انہم صبح لنہ ایک نہیں کئی راستے دیتا ہے لیکن جو سکڑ کے گھر بیٹھ جائے تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے اس کا عروج زوال میں بدل دیا جاتا ہے ہم سرخرو تھے لیکن جب ہم تن آسان ہو گئے تو پھر ہمارا یہ حال ہو گیا نوجوانہ نے ملت ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا شعوری سفر تیہ کرنا ہوگا علم کی آماجگاہوں کو آباد کرنا ہوگا ہمیں تزبزب اور بے یقینی سے نکلنا پڑے گا اللہ اکبر حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور عبداللہ بن عبی بن سلول یہ دونوں جب ان کا معاملہ ہوا یہود کے ساتھ دوستی کے حوالے سے تو اس نے کہا میں تو اس لیے تعلق رکھا ہوا ہے کہ کسی مشکل وقت میں یہ دوستی کام آئے گی لیکن عبداللہ نے کہا مجھے اسلام کے مستقبل پہ مکمل یقین ہے اسلام غالبی نہیں لگا مجھے اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی دوستی کیسے دوستی تو ہم اسلام کے مستقبل ہمارے رضا میں مخدوش ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایسے ایسے نہیں ہم پوری طرح سے تیقن کے ساتھ آگے بڑھیں راستے ملیں گے خدا زندہ زندوں کا خدا ہے پھر اٹھنے والے قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھیں ابھی توہینیں جس تجو سمجھیں ہر راستے ہمارے ہیں منزلیں ہماری ہیں اس لیے کہ اس نے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ دین غالب ہو کر رہا ہے اور میں تو آج ایک عرب اور ستر کروڑ مسلمانوں کی موجودگی میں یہ بات کر آپ یقین کی برستی بجنیاں دیکھئے جب سراقہ بن مالک حضور کو گریفتار کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ وہ حالات تھے کہ حضور مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا اور حضور مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں تو یہ گریفتار کرنے آ رہا ہے تیقن دیکھی اپنے مشن پر حضور میں تم گریفتار کرنے لگے ہو میں تمہارے ہاتھ میں کس را کے کنگن دے کر رہا ہوں اب ذرا دیکھئے وہ تیقن اپنے مشن پر اور اپنے مستقبل پر تو ہم بالکل جو ہے وہ تذبز و بے یقینی کہ گھڑے میں نہیں گرنا ہمیں یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آنے والا کل ہمارا ہی ہے قوموں کی اوپر روج و زوال آتے رہتے ہیں اور ماضی کے اندر جو ہے وہ یہ ساری تاریخ دوا ہے کہ ایسا ہوا انشاءاللہ جو ہے وہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گردے سفر کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی انشاءاللہ پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہو کہاں لکھا ہے لکھے کی کمی نہیں علماء دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لئے ابھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے بات شمہ کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی اور امتی کو دلیل جائے محب کے لئے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے عَعِد ذِكْرَ نُعْمَانِ اللَّنَا فَإِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُوْ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّوْا امام شافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدو کا ذکر کرو ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوجو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتے جلی جائے مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ میں تو جب یہاں پہنچا ہوں تو اپنے میزبانوں کی زبان سے جو اپنی علاقائی زبان میں یا انگریزی میں وہ گفتگو کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میری گفتگو پتہ نہیں احباب تک اس طرح پہنچ پائے کے نہ چونکہ علاقائی زبان اور میری زبان میں فرق ہوگا لیکن ابھی حضرت نے اردو میں گفتگو کی اور آپ کی تفہین کا جو انداز تھا اس سے مجھے حوصلہ ہوا تو اب میں اس شیر کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہا رہا ہو جائے تو محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر جائے رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے تو رکھ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو گفت مش کے نامِ لیلہ میکنم خاطرِ خدرہ تسلیمی رہا کہا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا تو رومی کہتے ہیں جب مجنو کو لیلہ کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو محبوب کا نام تسکین نہیں دیتا ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں خانہ سہارہ دیتا ہے نہ جام سہارہ دیتا ہے میں خانہ سہارہ دیتا ہے نہ جام سہارہ دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارہ تھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب لبوں پہ ان کا نام آتا ہے اللہ اکبر اتنا دل آویز نام ہے اتنا میٹھا نام ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ہے بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسررات شرعہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو جنی سکتا کہ ذکر حضور کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دل کو قرار نہ پہنچے دل کو تسکی نہ ملے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے گلاب کی طرح گل جاتے ہیں سینوں میں تراوت تھنڈک تسکین محسوس کرتے ہیں کہ ان کا مبارک نام آیا تو آج ہم اسی لیے جمع ہوئے آؤ میں پہلے آپ کو ایک خوبصورت مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا سہن میسر آیا صحابہ میں روایت موجود ہے آقا کریم علیہ السلام حجرہ انور میں تشریف فرما تھے اور صحابہ مسجد نبوی میں ایک مجلس بپا کر رکھی تھی تو ابھی مجلس جاری تھی کہ حضور حجرہ انور سے نکلے اور خرامہ خرامہ ادھر تشریف لے آئے جہاں حضور کے اصحاب مجلس بپا کیے ہوئے تھے تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لا کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم صحابہ یہ جلسہ کاہے کاہے کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علا ما حدانا لدینہی ومننا علینا بکا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اطاع کی اور اس بات پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انام فرمائے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے آج ہمارے جلسے کا مدعا یہ ہے کہ دین اسلام کا نصیب ہو جانا اس پر اللہ کی حمد بول رہے ہیں کہ مالک تو نے کرم کیا ہمیں دین کی ہدایت اطاع کی اور ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں محمد عربی اطاع کریں میں نے کتب میں دوارا نبیوں کی آرزویں پڑی ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزویں تمنایں کرتے رہے آرزویں کرتے رہے ہم نے کوئی تمنا تو نہیں کی کوئی آرزو تو نہیں کی آغوش مادر میں آنکھ کھولی ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو گلال آئے انہوں نے کان میں ازان دی اور مبارک دیتے ہوئے کہا مبارک کو تو حضور کا غلام بن کے آئے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یہ میرے بخت یہ میرا مقدر کہ میں آپ کا غلام ٹائم اللہ اکبر ایک فارسی شاعر کا ایک مصرہ ہی دیکھ لیجئے کہ بری ناظم کے ہستم امتے تو بری ناظم کے ہستم امتے تو میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امت ہوں بری ناظم کے ہستم امتے تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبا گناہ گار ہوں لیکن خوش بخت ہوں کہ میں آپ کا غلام ٹائم تو یہ میرے اور آپ کا شرف ہے میرا اور آپ کا عزاز ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو کہا حضور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اطا کی وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کے لیے تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم مجھے اس بات پر حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے تو صحابہ کو حیرت کا جھٹکہ تو لگا کہ یہ حلف والی بات تو نہیں عمومی طور پر لیکن حضور نے پوچھا تو کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں آقا کریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے اب صحابہ نے باقاعدہ حلف دے دیا حضور نے ان سے حلف لیا ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے سوال تھے کہ یہ حلف ہم سے کیوں لیا گیا عمومی طور پر پوچھا جاتا کیسے بیٹھے ہوئے ہو تو لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھیں بات کبھ موجاتی لیکن آقا کریم نے فرمایا حلف دو اسی لیے بیٹھے قسم اٹھاؤ اسی لیے بیٹھے صحابہ نے قسم اٹھائی لیکن سوال تو جو ہے وہ ان کے چہروں پر تھے ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا صحابہ ابھی ابھی جو میں نے تم سے حلف لیا ہے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تحمد کی بنیاد پر نہیں تمہارے قول پر شک نہیں گزرا تھا کسی تردد کے ازالے کے لیے میں تم سے قسم نہیں لی بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے اور میں حجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَرَنِ أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ اور جبریل نے آکے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں ذرا باہر پر لکل کے دیکھو آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے وہ صحابہ کامل کیا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں حضور کے آنے پہ اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے تھے اور یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی کتنے قدر دان نکلے اللہ کی رحمتوں سے کوئی بائیت نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کرنی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ دیکھو صدیان بیٹھ گئی یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ باقی جہاں تک اس نعمت کا جو حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی شکرانہ کرنے کی بات ہے تو یہ ایک شب کی محفل ملاد کیا ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادا دیں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے آنے دیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر وہ تشریف نہیں ہے ہمیں یہ بھی پتا نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں مجھے بتائیے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے کیا ہوتا ہے اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ ہو اور انسان کب اپنا تھا اشرف المخلوقات ہونے کے بابس والا قد کر رمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ سجا ہوئے مسجود الملائک ہے لیکن درختوں کو حشرات الارض کو چوپائیوں کو اجرام فلکیا کو چلتے دریاؤں کو بہتی ندیوں کو جلتی آگ کو چلتی ہواوں کو اس نے اپنا مابود سنو انسان کی تاریخ تو ایسی ہے کہ یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے ایک زمانے میں یہ بھی اس کا مابود اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے مادوں کو اس نے اپنا خدا مانا پتھر کے تراشیدہ اس نام کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال حالانکہ یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائے گئی تھی یہ درخت اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں فراہم کریں اسے اکسیجن دیں اس کی پامال پتھر کے تراشیدہ اس نام کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال حالانکہ یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائے گئی تھی یہ درخت اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں فراہم کریں اسے اکسیجن دیں اس کی خوراک کی تکمیل کا ذریعہ بنیں اور اس کے اندن کے کام آئیں یہ ان کو مابود سمجھ بیٹھا یہ چاند سورج سے تارے اس کی راہوں کو اجالنے کے لیے اس کے ذوق نظارہ کی تسکیم کے لیے پیدا کیے گئے تھے لیکن یہ ان کو مابود سمجھ بیٹھا یہ جانور اس کی سواری کے لیے بار برداری کے لیے دودھ اور گوشت کی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کیے گئے تھے یہ ان کو مابود سمجھ بیٹھا مجھے بتائیے بائیس میں سکیل کا افیسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ اسے پتہ ہی نہیں میرا منصف کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اسے اپنے اہدے کا علم نہیں ہے اشرف المخلوقات کرامت کا تاج سر پہ رکھا ہے اور درختوں کو ہواوں کو جلتی ہوئی آگ کو اجرام فلکیا کو اپنا مابود سمجھ بیٹھا یہ تو حضور نے آ کر کہ بتایا یہ تیرے مابود نہیں ہیں تیری دہلیس کے نوکر ہیں ہواللذی خالق لکم ما فیل ارد جمیعہ یہ سب کچھ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت کے آتا ہے درختوں کو پوچھتا ہے جب میں نے انہیں تو ہی آکے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا گلا اور درخت دھوڑتے ہوئے آکے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اب اس کی ٹون ہی بدل گئی لہجہ ہی تبدیل ہو گیا اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھئے جب اس کی خود سے ملاقات ہوئی اس دہلیز پہ آکے اسے شعورِ ذات ملا تو اب اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا جو کیچووں کو ہشرات و لرز کو سامپوں کو بچووں کو چلتی ہواوں اور بہتے پانیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا تھا اب وہی انسان بولتا ہے اس کی اڑان دیکھئے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے یہ وہی بولی رہا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان رہنے رہا اب اسے سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اب اس کی آنکھ کھلی کانپتا ہے دل تیرا اندیشہِ طوفان سے کیا نا خدا تُو بہر تُو کشتی بھی تُو سال بھی تُو دیکھا کر کچھ آئے چاکے گرے با میں کبھی کیس تُو لیلہ بھی تُو سہرہ بھی تُو محمل بھی تُو وائے ناکامی کہ تُو محتاجِ ساکھی ہو گیا میں بھی تُو مینہ بھی تُو مستی بھی تُو محفل بھی تُو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو رہ رو بھی تُو رہبر بھی تُو مندل بھی تُو بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آخری پیرام تو انسان کی خود سے ملاقات ہوئی ہے تو اس دہلیس بھی اور اگر یہ درد نہ ہوتا تو وہ آج بھی اندھیروں میں پٹک رہا ہوتا اور جنہیں ان کی دہلیس نہیں ملی وہ آج بھی ظلمتوں میں ٹکرے مار رہے ہیں سید سلیم گیلانی کا ایک شیر ہے میری ساری گفتگو کا آپ اس کو خلاصہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان ہے تو زندگی کو نور ملا زندگی کو سرور ملا زندگی کو زندگی کا اجالہ ملا زندگی کو روشنیوں کا حوالہ ملا تو اسی دہلیف پہ آکے ملا اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج ہم بٹ کے ہو انسان کہاں لڑک کے جا چکے نصیر اچھا ہوا کہ ان کا در مل گیا ورنہ نصیر اچھا ہوا کہ ان کا در مل گیا ورنہ کہاں رکھتے کہاں تھمتے نہ جانے کدھر جاتے